پاکستان آرمی میں افیسرز کی جاب کے لیے آنلائن ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے اگر آپ پاکستان آرمی میں افیسر بننا چاہتے ہیں ایسے کمیشنڈ افیسر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آنلائن ریجسٹریشن کریں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو سیلیکشن ڈیٹیلز ہیں وہ بتائیں گے اور کس طرح سے اپلیکیشن آپ نے سرمیٹ کرنی ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں گے وان فورٹی تھرڈ پی ایم میں پاکستان ملیٹی اکیڈمی لانگ کورس دوہزار اٹھارہ میں آنلائن ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کو اس کے اندر جو انفرمیشن ہے وہ ڈیفنڈلی فائدہ دے گی پاکستان آرمی نے ایس ای کمیشن افیسر وان فورٹی تھرڈ پی ایم میں لانگ کورس کا آغاز کر دیا ہے یہ دو سال کا ٹریننگ پروگرم ہے اس میں کس طرح سے ریجسٹریشن کرنی ہے اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں سیلیکشن اور کروٹمنٹ سینٹر جو ہیں پورے پاکستان میں یہ تیرہ سینٹر ہیں راولپنڈی لاہور کراچی پشاور کوئٹرا گلگیت ہائدراباد ملتان ڈیائی خام زفراباد فیصلباد خوزدار ونو آکل آپ اپنے قریبی علاقے کا جو آپ کا قریب سینٹر پڑھتا ہے وہاں پہ آپ ٹیسٹ انٹرویو کے لئے اپیئر ہو سکتے ہیں اس کا جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو ایج کی لیمٹ ہے اگر آپ نے ایف اے ایف ایسی کی ہوئی ہے اور آپ کی ایج سیونٹین سے ٹوانٹی ٹوئیئر یعنی سترہ سے بائی سال کی ایج کی رکوائرمنٹ ہے اور اس میں تین مہینے کی اپر لیمٹ جو ہے اور لوہر لیمٹ جو ہے اس کی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے ایر ٹوئیئر گریجویشن اور آپ پاکستان نیوی یا پاکستان ایرفورس میں جاوب کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے تیس سال ہے اسی طرح سے اگر آپ نے چار سال کا بی ایس پروگرام یا بی اے یا بی بی اے کیا ہوئے تو آپ کی ایج لیمٹ سترہ سے چوبیس سال ہے اسی طرح اگر آپ پاکستان آرمی میں سولجر سرو کر رہے ہیں تو آپ کو ایج لیمٹ جو ہے وہ سترہ سے پچیس سال ہے میل کینڈیٹس اس کے لئے الیجیبل ہیں اور ان میریٹ کینڈیٹس الیجیبل ہیں میریٹ کینڈیٹس اس کیس میں الیجیبل ہیں کہ اگر ان کی ایج بیس سال سے زیادہ ہے وہ آل فورسز میں سرم کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیشنیلٹی جو ہے سیٹیزن آف پاکستان ایڈو میسیل ہولڈر آف ازاد کشمیر گلگت پلتستان سب لوگ الیجیبل ہیں اگر کسی کے ایڈیٹ کے پاس ڈویل نیشنیلٹی ہے تو سیلیکشن کے بعد اس کو ایک نیشنیلٹی سرنڈر کرنی ہوگی اس میں فیزیکل سٹینڈرڈ اس طرح سے ہے کہ میریمم ہائٹ آفیسرز کے لئے پانچ فٹ چار انچ ہے اور اس کا ویڈ جو ہے وہ ایس پر بارڈی محس انڈیکس ہونا چاہیے ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر آپ نے ایف ایس ای کی ہوئی ہے تو اس میں میریمم ہائرس جو ہیں وہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہے اور اگر آپ نے بی اے بی ای سی بی اے آنرز یا بی ای سی آنرز یا بی بی اے کیا ہوئے ہیں اور آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو اس کیس میں ایف ایف ایس ای میں آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس ہیں تو تک بھی آپ الیجیبل ہیں اسی طرح سے ریلیکسیشن آف مارکس ایف ایس ای میں فیفٹی پرسنٹ مارکس والی تینٹیٹس بھی الیجیبل ہیں اگر ان کا تعلق بلوچستان فاٹا گلگت بلتستان نیلم ازاد کشمیر ڈسٹرک کورستان چترال دیر ڈسٹرک مان سہرہ تحصیل عمر کوٹ ڈسٹرک راجن پور ایریا آف چولستان سلام سر اور یہ ڈیفرنٹ ایریا جو دیئے ہوئے اگر آپ کا تعلق ان ایریا سے ہے تو آپ 55% نمبروں کے ساتھ بھی ایلیجیبال ہیں اسی طرح سے اگر آپ پاکستان آرمی میں سورپ کر رہے ہیں ایز ای سولجر تو اس کیس میں بھی آپ کے ایف ایسی یا اس کے ایکیلینٹ جو ہے وہ 50% مارکس ایکسیپٹیبل ہیں اسی طرح سے ہوپ سیٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ اگر ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے پارٹ وان انٹر میڈیئر کا ایکزیم پاس کیا ہوا ہے 60% مارکس سے ساتھ اور انہوں نے سیکنڈ پارٹ میں اپیر ہوئے ہوئے لیکن ابھی ریزلٹ نہیں آیا تو وہ ہوپ سیٹیفکیٹ ہیڈ آف انسیٹیوشن سے سائن دروا کے دیں گے کہ آپ 60% مارکس لے لیں گے اسی طرح سے ویریفکیشن آف مارکشیر سیٹیفکیٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ وہ آپ کا جو میٹریک انٹر میڈیئر بی اے بی ایس ٹی وہ ویریفکیشن سیٹیفکیٹ جو ہے وہ سائن ہونا چاہیے ان الیجیبیلیٹی کنڈیشن آپ بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں سب سے پہلے ایسے کینڈیڈیٹ جو دو دفعہ آئی ایس ایس بی یا جی ایچ کیو سیلیکشن اور ریو بورڈ سے نوٹ ریکمنٹ ہو چکے ہیں وہ الیجیبل نہیں ہیں اگر آپ میڈیکلی آنفیڈ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں ملیٹری ہاسپیٹر یا اے 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 یا اپیل میڈیکل بورڈ میں تو تب بھی آپ الیجیبل نہیں ہیں ایسے کیڈیٹس یا ایک روڈ جو جن کی سیلیکشن ہو گی تھی اور انہوں نے ویڈراؤ کر دیا ریزائن کر دیا تو وہ بھی اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں یا دورنگ ٹریننگ اگر آپ آرمی نیوی ائر فورس میں ڈسیپلین گراؤنڈ پہ کریکٹر میڈیکل انیفیشنسی ویک پروفائل کی بیش پہ اگر آپ ریجیکٹ ہوئے ہیں تب بھی آپ الیجیبل نہیں ہیں اگر کوئی کیڈیٹ گورنمنٹ سیرویس سے ڈسمس ہوا ہو یا ریموو ہوا وہ بھی الیجیبل نہیں ہے اگر کسی کوٹ میں آپ پہ خلاف کوئی آپ کو سزا ہوئی ہوئی ہے تب بھی آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں ریجسٹریشن اینڈ پریلیمنری سیلیکشن پروسیجر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنے کے دو دو طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو آپ آل لائن اپلائی کر سکتے ہیں وہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں جائے اور وہاں پہ مینور ریجسٹریشن کروا گئے آن لائن ریجسٹریشن تھرہو انٹرنیٹ ہوگی اس کے لیے آپ ویب سائٹ www.joinpagarmy.goe.pk پہ ویزٹ کریں اس کے علاوہ آپ وہاں پہ آپ کا ایک ایمیل ہونا چاہیے جب آپ فارم پل کریں گے تو آپ کو کمپیوٹرائز رول نمبر سلپ ایشو کر دی جائے گی جب آپ ٹیسٹ انٹروی کے لیے آئیں تو آپ اپنے ساتھ دل کا ڈاکومنٹس وغیرہ ساتھ لے کے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر آن لائن ریجسٹریشن نہیں کرا سکتے تو اس کیس میں آپ نیر ایس جو آپ کے قریبی علاقے میں آرمی سینٹر ہے ریجسٹریشن کا وہاں پہ آپ آئیں وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس لے کے آئیں اور ساتھ میں فی وغیرہ لے کے وہاں پہ آئیں اور وہاں پہ آپ ٹیسٹ انٹروی کے لیے ریجسٹر ہو سکتے ہیں پریلیمنری سیلیکشن کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سے ایک ریٹرن اور انٹریجنس ٹیسٹ لیا جائے گا ریٹرن اور انٹریجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ملٹپل جوائس قیسشن ایک پیپر ہوگا اور جو سبجیکٹ سنگے اس میں انگلیش، ماتھمیٹکس، پاک سٹڈیز، اسلامیات اور جنر نالج کے اوپر مشتمل ہوگا اگر آپ یہ ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو انٹریجنس ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوگا اور پھر فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اسی سینٹر میں فیزیکل ٹیسٹ کا کرائٹیریا اس طرح سے ہے کہ آپ نے 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہے اور ساڑھے آٹھ منٹس میں اسی طرح سے آپ نے پوش اپس جو ہے پندرہ پوش اپس کرنے ہیں ٹو منٹس میں سیٹ اپس پندرہ سیٹ اپس آپ نے کرنے ہیں ٹو منٹس میں اسی طرح چن اپس جو ہیں 3 ریپیٹیشنز ہیں ٹو منٹس میں ڈچ کرسنگ 7.4 بائی 7.4 اس کے علاوہ آپ کا جو فیزیکل ٹیسٹ اگر آپ پلیئر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا وہاں پہ انٹروی ہوگا وہی آرمی سیلیکشن ہے ریکرویٹمنٹ سینٹر میں اور شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ آئی ایس ایس بی ٹیسٹ کے لیے کال کیا جائے گا جو گینڈیڈیٹس یہاں پہ سیلیکٹ ہوں گے وہ آئی ایس ایس بی ٹیسٹ کے لیے ان کو لیٹر دیے جائیں گے یا ویب سائٹ کے اوپر بھی ان کی ڈیٹیل آ جائے گی فردہ سیلیکشن کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایس آرمی سیلیکشن ایڈ ریکرویٹمنٹ سینٹر میں اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور آپ آئی ایس ایس بی کی کال آ جاتی ہے تو پھر جنرل ہیٹکوارٹر میں آئی ایس ایس بی میں میڈیکل اگزیمینیشن جو ہے وہ آپ کا ہوگا کسی سی ایم ایچ میں اور اس کے بعد جنرل ہیٹکوارٹر میں فائنل سیلیکشن جو ہے وہ ہوگی اوورال کینڈیٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے فائنل سیلیکشن ہوگی اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دو سال کے لیے پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول میں وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی سب سے اہم اناؤنشمنٹ یہ ہے کہ آن لائن ریجسٹریشن شیڈیول اس طرح سے ہے کہ آٹھ اکتوبر دوزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور گیارہ نومبر دوزار اٹھارہ تک ہوگا تو آپ نے آٹھ اکتوبر سے گیارہ نومبر کے بیچ میں ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ ہم آپ بتا دیتے ہیں کہ آرمی سیلیکشن ایک ریکروٹمنٹ سینٹر میں آپ نے اپنے اریجنل سرٹیفکیرز ریٹیل مارک شیرز میٹرک ایفی ایفیسی ایکویلینٹ اگر آپ نے او لیول یا ای لیول کیا ہویا تو آپ نے آئی بی سی سی سے ایکویلینٹ سرٹیفکیرز بھی ساتھ لے کے جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اٹھارہ سال سے زیادہ ایچ ہے آپ کی تو آپ کو اپنیٹرائز ان کے آپ نے ایک سیٹ فوٹوکاپیز کا لے کے جانا ہے اریجنل کے ساتھ اسی طرح سے اچھے کلرڈ فوٹوکاپیز آپ نے لینی ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے آپ نے اٹیسٹ کروانی ہے پرنسیبل سے یا کسی کلاس من گزٹڈ افیسر سے اٹیسٹ کروانی ہے اسی طرح سے اریجنل ایس ویل ایس تھری اور اریجنل اور اس کی تین کپیز بھی ساتھ جی مات روانی ہیں یاد رکھیں کہ پرانے آئیٹی کارڈ اور فارم بے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے آپ کو فردر کسی بھی طرح کی انفرمیشن ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو ڈیٹیئرز ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ www.join پاکارمی ڈیوی 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 اس کے لابن فردر ڈیٹیئرز کے لیے کسی قسم کے قیسن اگر آپ کے قیسن ہیں یا مزید لیٹیس اپ وڈیٹس کے لیے کسی یومیستی کالج میں ایڈمیشن کے حوالے سے جوب کے حوالے سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہی کوئی لیٹس انفرمیشن آئے گی ہم فوری طور پر اس کو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آئی ہو کہ آپ کو انفرمیشن ویڈیو اچھے لگی ہوگی اسے لائک ضرور کریں